ہیلو فرنٹس ویلکم بیک مہ چینل کاشف الیکٹریک دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی سی موٹر کے اندر آنے والے فالڈ کیا ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اس ڈی سی موٹر کو کس طرح سے کھول سکتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ موٹر آتی ہے تو ہمیں اس کو کھولنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا یہ طریقہ میں آپ کو آج بتاؤں گا بہت ہی آسانی کے ساتھ اس موٹر کو آپ کھول پائیں گے دوستو یہ بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو دو نٹ ہوتے ہیں آپ نے وہ کھول لینے ہیں اسکروڈ ریور کی مدد سے دوستو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بندہ اس موٹر کو نہیں جانتا سب سے پہلے تو اس کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے اس موٹر کو کھولنے کی تو آج کی اس ویڈیو میں میں سب سے ہماری جو اہم ٹاپک ہے اہم بات ہوگی وہ اس موٹر کو کھولنے کے اوپر ہوگی تو جب یہ موٹر کھل جاتے تو اس کو ریپیئر کرنا بہت ہی آسان ہے مطلب اس کے اندر آنے والے فالٹ جو ہوتے ہیں بہت ہی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں مین بات ہوتی ہے اس کو کھولنے کی تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک پائپ کا ٹکڑا ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا سٹارٹر آپ ایسے ایک کے اوپر ایک رکھ کے بھی اسی حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے نیچے سلیپ رکھا ہے اور اس کے اوپر ایک سٹارٹر رکھا ہے یہ دیکھیں اس کی جو سائٹیں ہیں بلکل برابر بیٹھ جائیں اگر یہ سائٹیں صحیح سے نہیں بیٹھیں گی تو ہمارے چوٹ اس کے اوپر صحیح نہیں لگے گی آپ نے کرنا یہ ہے اس موٹر کو صحیح سے بٹھا لینا ہے اوپر کی دونوں سائٹیں برابر سے بیٹھ جائیں تاکہ ہم اس کے اوپر چوٹ لگائیں تو یہ برابر چوٹ لگے اور اس کا جو روٹر ہے وہ آسانی سے نکل سکے یہ ہمارے پاس ایک والپین ہے آپ کسی شافٹ یا کسی اکسل کی مدد سے اس کو نکال سکتے ہیں آپ نے پولی والے نٹ کو لوز نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں لوز نہیں بھی کرتے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تو آپ نے اس کے اوپر رکھ کے چوٹ لگانی ہے چوٹ آپ نے جمع کے لگانی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر تھوز چوٹ لگاتے ہیں تو یہ اسٹارٹر نیچے نکلے گا اگر آپ اس کو تھوز چوٹ نہیں لگاتے مطلب زور سے چوٹ نہیں لگاتے تو آپ کا یہ اسٹارٹر نیچے کو نہیں نکلے گا تو آپ کی جو شافٹ ہے وہ چوڑی ہو جائے گی تو اس وجہ سے وہ اندر پس جائے گی اگر اس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کھول دیا ہے آپ بھی اس کو اسی طرح سے کھول سکتے ہیں یہ دکھنے میں ویسے بہت آسان لگ رہا ہے تو ویسے تھوڑا کافی مشکل ہے آپ اس کی یہ پولی نکال دیں گے مین بات ہوتی ہے اس روٹر کو اس کاربان پلیٹ سے الگ کرنا اس موٹر کی سب سے مین اہم بات یہ ہوتی ہے اہم فائلٹ حل کرنے کے لیے ہم کو یہ روٹر نکالنا پڑتا ہے یہ ہم نے روٹر نکالا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس روٹر کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت جام چل رہا تھا اور ہیٹ بھی ہو رہا تھا تو مسئلہ اس کا میں نے جب یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے اس کی جھریوں میں مٹی فس ہی ہوئی تھی تو جب وہ مٹی فس جاتی ہے تو کومیڈیٹر آپس میں شارٹ کرتا ہے اس وجہ سے یہ لوڈ نہیں اٹھا پاتا اور ہیٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کے کومیڈیٹر کے اوپر ریک مال کی مدد سے صاف کر دینا ہے بہت ہی بہت ہی کلین کر کے جب یہ بلکل صاف ہو جائے تو اس کی یہ جو کومیڈیٹر ہے اس کی جھریوں میں ہم نے بلیٹ لگا دیں گے اس کی جھری میں ہم بلیٹ سے بلکل صاف کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا بلکل کلین ہو گیا ہے کومیڈیٹر ریک مال کی مدد سے لیکن اس کی جھریوں میں تھوڑا بہت کچرہ فسا ہوا ہے جب تک ہم یہ کچرہ نہیں نکالیں گے تب تک ہمارا یہ جو کومیڈیٹر ہے صحیح سے صاف نہیں ہوگا پھر بھی ہمارا موٹر وہی مسئلہ کرے گا دوستو اسی طرح سے آپ اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں اس کومیڈیٹر کو بلیٹ کی مدد سے اس کو صاف کرنا ہے جتنے بھی تمام جھریہ ہیں اس کومیڈیٹر کی وہ آپ نے صاف کر دینی ہے جب بلکل کلین ہو جائے پھر آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے بلکل اسی طرح سے ہم نے جب موٹر کو کھولا تو آپ اس کے بیرنگ بھی اسی طرح کھول کے چین کر سکتے ہیں نکال کے اس کے بعد آپ نے اگر کاربان پلیٹ ختم ہے یا آپ کے مطلب کاربان ختم ہے تو وہ آپ نئے بھی لگا سکتے ہیں کسی دکان سے لے کر تو یہ ہم نے بلکل صاف کر دیا ہے کومیڈیٹر کو جب ہم نے صاف کر دیا تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے تو فٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ چار کاربانوں والا موٹر ہے اس کے اندر جتنے بھی کاربان ہے اس کو پیچھے کی طرف ہم نے دبانا ہے اگر آپ آپ کے پاس آپ کو کسی دوسرے بندے کی مدد چاہیے ہوگی تو آپ نے یہ کاربان پیچھے کی طرف کر دینا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو پیچھے کی طرف کر دیا تو یہاں پہ روٹر رکھ کے اس کو دبانا ہے یہ نہیں جا رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر چھوٹ لگانی ہے پیچھے سے جب آپ اس کے اوپر پیچھے سے چھوٹ لگائیں گے تو یہ کومیڈیٹر یہ جو روٹر ہے صحیح سے بیٹھ جائے گا کومیڈیٹر بلکل کاربان کی ساتھ برابر بیٹھ جائے گا یہ دیکھیں ہم نے لگایا ہے تو یہ بیٹھ گیا ہے لیکن اس کا جو بیرنگ ہے باہر کو آ گیا ہے یہ بیرنگ بھی ہم آپ کو واپسی لگا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ بیرنگ نکل گیا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس گزن پین ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کے اوپر چھوٹ لگانی ہے تو یہ بیرنگ ہمارا بلکل صحیح سے بیٹھ جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو میں سمجھتا ہوں آج کیسی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی سیکھنے کو ملا ہوگا اگر دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں کیونکہ جب ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا کسی چیز کا آپ کو علیم نہیں ہوتا تو آپ تک پہنچ جاتی ہے آپ کے علیم میں اضافہ ہو جات ہے یہ ہم نے بیرنگ سائی سے ٹھوک دیا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ دوستو یہ ہمارا موٹر تقریباً تیار ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارا رہ گیا پولی اس کے اوپر ہم نے یہ پولی واپسی لگان دینی ہے وہ کیسے لگائیں گے یہ آپ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے اس میں پہلے والپن پھسا ہوا ہے تو یہ والپن ہم نے نکال لینا ہے اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے پولی اوپر کو رکھنی ہے نیچے والپن کو ٹھوکنا ہے کسی کسی بھی چیز کے کونے پہ رکھ کے آپ نے ایسا کر لینا ہے تو یہ ہمارا والپن یا کوئی چیز نکال گئی تو اب ہم نے اس کے اوپر پولی فکس کرنی ہے آپ اس کا پولی کا نٹ جو سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے یہ ٹائٹ یا لوس کریں نہ کریں پھر بھی یہاں پہ ہمارے یہاں پہ صحیح سے بیٹھ جاتی ہے آپ نے بس اس کو تھوڑا سا اوپر سے چوٹ لگانا ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر چوٹ لگاتے ہیں تو یہ صحیح سے بیٹھ جاتی ہے آئی ٹھنگ یہ بیٹھ گیا ہے صحیح سے تھوڑا بہت رہ گیا تو اب اس کو ہم صحیح سے چوٹ ماریں گے جب تک یہ پولیس صحیح سے نہیں بیٹھتی تب تک ہم نے اس کو چوٹ مارنی ہے جب یہ صحیح بیٹھ جائے تو ہم ہم اس کا مطلب ہے ہمارا موٹر بلکل صحیح ہو گیا ہے دوستو اسی طرح سے آپ نے اس موٹر کو کھولنا ہے اگر آپ کو کاروان چین کرنے ہیں تو آپ اس کے کاروان مش بھی چین کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے کھول کے دوستو یہ بہت یاسان طریقہ ہے اس کو کھولنے کا اگر آپ کا یہ اوپر چوٹ لگانے سے آپ کی جو شافٹ ہے وہ چوڑی ہو جائے تو آپ نے اس کے اوپر ڈریل مشین گھومانی ہے جب وہ شافٹ وہاں سے گز جائے گی تو نیچے کو آ جائے گی پھر آپ اس کو اسی حساب سے بھی کھول سکتے ہیں لیکن یہ بہت یاسان طریقہ ہے مہین بات ہوتی ہے اس کو جب ہم کھولتے ہیں تا چوٹ جمع کے مارنی ہوتی ہے اپنا صحیح سے زور لگا کے اس کو چوٹ مارنی ہوتی ہے پھر وہ نکل جاتی ہے اگر آپ ہلکی سی لوز چوٹ مارتے ہیں تو آپ کا موٹر سے جو روٹر ہے وہ نہیں نکلتا اس وجہ سے ہماری جو شافٹ ہے اس کے اندر فس جاتی ہے تو کافی مرتبہ مطلب جو نئے حضرات ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے دوستو یہ ہمارا موٹر بلکل ہو کے ہو گیا ہے تو آپ نے ہم اس کو نٹ دے دیں گے اب ہم اس کے نٹ دے کے پھر آپ کو یہ چیک کر کے بھی دکھائیں گے کہ ہم نے موٹر آیا کہ ہم نے موٹر فٹ کیا ہے تو ہمارا چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم جو ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں صحیح سے یا آپ کو کوئی چیز کی پریشانی ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ میں لازمی بتا دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں جو آپ ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ صحیح سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو اگر آپ ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا کام صحیح ہے یا نہیں ہے اگر آپ بتاتے ہیں تو ہمارے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی جو غلطیاں ہیں یا جو ہم صحیح سے نہیں سمجھا پا رہے آپ کو صحیح سے سمجھانے کی کوشش کریں گے دوستو یہ ہماری موٹر بالکل پھٹو ہو چکی ہے تو ہم نے اس کو دی سی بارہ وولڈ کی بیٹری سے اس کو چلانا ہے تو میں اس کے اوپر لگا لیتا ہوں دی سی بارہ وولڈ کا کرن دے دیا یہ دیکھیں موٹر چل ر دوستو یہ ہماری موٹر بالکل اوکے ہو چکی ہے تو اگر آپ کی موٹر میں آپ کی موٹر زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے یا اوور لوڈ مطلب زیادہ لوڈ اٹھاتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو کومیڈیٹر صاف لازمی کرنا پڑتا ہے یا اگر آپ اس کے بیرنگ بھی چین کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے آپ اس کے بیرنگ اسی طرح سے چین کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس وار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی